ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنے گھر میں آرام فرما تھے اور انہیں پیاس لگی تو انہوں نے ایلیہ سے پانی مانگا ان کی ایلیہ صحابیہ عورت تھی وہ پانی لے کر آئی تو وہ صحابی دوبارہ سو چکے تھے وہ عورت اتنی خدمت گزار تھی کہ پانی لے کر کھڑی ہو گئی جب رات کا کافی حصہ گزر گیا تو صحابی کی آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کی وفدار بیوی پانی لے کر کھڑی ہے پوچھا تم کب سے کھڑی ہو اس صحابیہ عورت نے جواب دیا کہ جب آپ نے پانی مانگا تھا میں پانی لے کر آئی تو آپ آرام فرما چکے تھے اس لیے میں نے آپ کو جگا کر آپ کے آرام میں خلل ڈالنا مناسب نہ سمجھا اور سونا بھی گوارہ نہ کیا کیونکہ میں نے سوچا کہ ممکن ہے پھر آپ کی آنکھ کھلے اور آپ کو پانی کی طلب ہو اور کوئی پانی دینے والا نہ ہو کہیں خدمت گزاری اور وفا شیاری میں قوتائی نہ ہو جائے اس لیے میں ساری رات پانی لے کر کھڑی رہی جب اس عورت نے یہ کہا کہ میں ساری رات کھڑی رہی تو صحابی کی حیرت کی انتہا نہ رہی وہ فوراں اٹھ کر بیٹھ گئے اور عجیب خوشی کی کیفیت میں اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ تم نے خدمت کی انتہا کر دی اب میں تم سے اتنا خوش ہوں کہ آج تم مجھ سے جو مانگو گی میں دوں گا صحابیہ نے کہا مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں بس آپ راضی اور خوش رہیں لیکن جب صحابی نے بار بار اسرار کیا تو عورت نے کہا اگر ضرور میرا مطالبہ پھورا کرنا ہے تو مہربانی کر کے مجھے طلاق دے دیں جب اس نے یہ الفاظ کہے تو صحابی کے پاؤں کے نیچے سے جیسے زمین نکل گئی ہو وہ حیران ہو کر اپنی بیوی کا مو دیکھنے لگے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے اس نے کہا اتنی خدمت گزار بیوی آج مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہو صحابی نے کہا چونکہ میں وعدہ کر چکا ہوں اس لیے تیرا مطالبہ تو پورا کروں گا لیکن پہلے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورے کے بعد جو فیصلہ ہوگا اسی پر عمل کروں گا چنانچہ صبح صادق کا وقت ہو چکا تھا یہ دونوں میاں بیوی اپنے گھر سے نکل کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی طرف روانہ ہو گئے راستے میں صحابی کا پاؤں پھسل گیا اور وہ گر گئے ان کی بیوی نے ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور کہا آپ کو چوڑ تو نہیں آئی صحابی نے کہا اور تو کچھ نہیں البتہ پاؤں میں تقلیف ہے بیوی نے کہا چلو واپس گھر چلیں صحابی نے کہا اب تو قریب آ چکے ہیں بیوی کہنے لگی نہیں واپس چلو چنانچہ جب واپس کار آئے تو صحابی نے پوچھا کہ مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ سارا ماجرہ کیا ہے بیوی نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے کسی سے سنا ہے کہ جسے سارے زندگی میں کوئی تقلیف نہ ہو اس کے ایمان میں شک ہے کیونکہ جو بھی ایماندار ہوتا ہے وہ ضرور تقلیف میں آزمایا جاتا ہے مجھے تو آپ کے ساتھ رہتے ہوئے پندرہ سال کا عرصہ ہو چکا ہے لیکن آپ کو کبھی سر میں بھی درد نہیں ہوا اس لیے مجھے شک ہو گیا اور میں نے سوچا کہ ایسے آدمی کے نکاح میں رہنے کا کیا فائدہ ہے جس کا ایمان مشکوک ہے اس لیے میں نے طلاق مانگی لیکن جب راستے میں آپ کے پاؤں میں چوٹ آئی تو میرا شک ختم ہو گیا کہ الحمدللہ آپ تکلیف میں آزمائے گئے اور آپ نے اس تکلیف پر صبر کیا موسیقا موسیقا